اسلام علیکم بزنس ایکسپرٹ یوٹوریل میں ایک دفعہ بھرکو شامدید ٹیکنوسیس نے بزنس ایکسپرٹ میں ریکوزیشن کے اگینس میں سٹاک ایشوئنس کے فارم پہ ایک نئی موڈفیکیشن کی ہے اب ریکوزیشن کے اگینس میں سٹاک ایشوئنس بناتے وقت یوزر ریکارڈ کو آن ہولڈ کر سکتا ہے اس سے پہلے یہ آپشن سوفٹویر میں موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے اگر سوفٹویر چلتے وقت بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو اس کی ساری محنہ ضائع ہو جاتی تھی اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ٹیکنوسیس نے اپنے یوزر کے لیے یہ کام کیا ہے اس آپشن کا بینفٹ یہ ہے کہ کام کرتے وقت اگر لائٹ چلی جائے یا سوفٹویر بند ہو جائے تو جہاں تک یوزر نے ورکنگ کی ہوگی وہیں سے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اور مزید اس آپشن کا بینفٹ یہ ہے کہ اگر کوئی یوزر ایک ایشوئنس پہ کام کر رہا ہے تو اس ایشوئنس پہ کوئی دوسرا یوزر کام نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک ایلٹ میسج لگا دیا گیا ہے جس میں ہولڈ بائی یوزر کا نام، ڈیٹ اور ٹائم آ رہا ہے جس سے اس یوزر کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ریکارڈ آلیڈی ہولڈ پہ ہے یہ آپشن تمام انڈسٹریز کے لیے بہت فائدہ مند ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپشن بزنس ایکسورٹ میں کس طرح پر فارم ہوتا ہے یوزرز میں اس وقت سٹاک ایشوئنس برانچ کے فارم پہ موجود ہوں اور یہاں پر میں ایک ریکوزیشن کو گیٹ رکارڈ کر لیتا ہوں یہ ایک ریکوزیشن منائی ہے جو کہ برانچ سے بنی ہے ہیڈ آفیس کے لیے اور یہاں پر میں اس کو کلک کر کے اور اس پر نیو پریس کرتا ہوں تو میں سٹاک ایشوئنس کے فارم پہ آ گیا ہوں یہاں پر یہ ریکوزیشن کانٹیٹی ہے اور یہاں پر یہ ایشوئنس کانٹیٹی دکھا رہا ہے یہاں پر میں اس کو چینج کرتا ہوں اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں اور اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں اس کو ٹین کر دیتا ہوں اس کو ٹین کر دیتا ہوں تو یہ کچھ میں نے یہاں پر چینجز کی چینجز کرنے کے ساتھ میں اس کو سیف نہیں کرتا یہاں پر اور یہاں پر کروس کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب میں دوبارہ اس ریکوزیشن پہ کلک کروں گا اور نیو پریس کروں گا تو جہاں سے میں نے اس ڈیٹا کو چھوڑا تھا یہ وہی سے ہی مجھے شو کروا رہا ہے اٹمینز کے ہولڈ کی ورکنیاں پر بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے اور مزید اس میں آپ کو فردر میں آپشن دکھاتا ہوں جو کہ ایک کولم اس میں اٹ کیا ہے جو کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ریکارڈ آن ہولڈ پر کھڑا ہوا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس ریکوزیشن کو کوئی دوسرا یوزر اٹھائے تو اس میں سوفیر کیا ورکنگ پر فارم کرتا ہے تو یوزر میں محمد جنیٹ کی آئی ڈی سے یہاں پر لاغ ان ہوں اور اسٹاک ایشوانس برانچ کے فارم پر جاتا ہوں یہاں پر ریکوزیشن پر کلک کر کے گیٹ ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ ریکارڈ میرے سامنے آگیا ہے اب اس پر کلک کر کے میں نیو پریس کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلٹ کا ایک میسج آگیا ہے ریکوزیشن اس آن ہولڈ ہولڈ بائی سیٹ اپ یوزر اور ہولڈ فراغ فائیو جنوری 2004 اور آٹھ بچ کے گیارہ منٹ پر یہ ہولڈ کی گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آپشن بہت پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز اور انفرمیشن جاننے کے لیے ٹیکنوسس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لوگ نئے نئے فیچر سے آگا رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ